بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز حرم رفی آپ سے محاتب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں التیئر فرابلز کا اوفیشل چینل ائر لائن سیکر امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ڈیئر فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے امپلائیمنٹ جو کام کرتے ہیں میڈل ایسٹ میں مثلاً سعودی عرب یو اے ای کتر بہرین قویت امان ان کنٹریز میں جو کام کرنے کے لیے جو جاتے ہیں ورک پنٹمنٹ کے لیے ان کو میڈیکل پہلے کرونا پڑتا ہے پھر اگلا پراسس سٹارڈ ہوتا ہے میڈیکل کے لیے بہت ساری پچیدییں ہیں بہت سارے لوگ نہ سمجھے کی وجہ سے میڈیکل انفٹ کبھا بیٹھتے ہیں میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا جو پچھلے بیس پچیس سال سے لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں الحمدللہ اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے میڈیکل کلیر ہونے میں طریقہ کار سننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے اور میڈیکل میں جو پچیدییں ہیں اسے بچا جا سکے اور میڈیکل فٹ کی رپورٹ آپ کو ملے بیٹھ ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلی کریں اگر آپ کو کوئی قویسٹن پوچھنا ہے تو میرے ان باکس میں کمنٹس کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جلدی ہی دے دوں گا تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک میڈیکل کے بارے میں میڈیکل کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹس رکوائرڈ ہیں اس میں آتا ہے ویلڈ پاسپورٹ شناتی کارڈ اور اس کے ساتھ تصویریں اپنی بنوالیں وہ تصویریں بنوائے جو میڈیکل رپورٹ میں لگنی ہے اور وہی تصویر آپ نے امبیسی میں بجوانی ہے یہ آپ نے نہیں کرنا جو تصویر میڈیکل کو آپ نے دینی ہے میڈیکل سینٹر کو وہی تصویر آپ نے امبیسی کو بجوانی ہے تاں کہ وہ میچ ہو سکے اپنی تصویر اس کے بعد آپ نے ٹوکن سلیپ گیمکہ کی جو ٹوکن سلیپ ہے وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے اور ان سب کے آپ نے ایک کے کوپی بھی ساتھ کر لینی ہے یہ سب کچھ کروا کہ آپ نے میڈیکل سینٹر آپ نے پہنچ جانا ہے جو نئے لوگ میڈیکل کروانے کے لیے جاتے ہیں نا وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میڈیکل آنفٹ نہ ہو جائیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں جو طریقہ کارا آپ کو بتاتا ہوں اس طریقہ سے جا کے میڈیکل کروائیں گے تو انشاءاللہ میڈیکل فٹ آئے گا آپ بے فکر ہو جائیں سب سے جو اہم بات میں آپ کو بتانے لگوں جس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا جب آپ نے میڈیکل کروانے کے لیے جانا ہے آپ ویل ڈریس ہونے چاہیئے آپ کا ڈریس اچھا ہونا چاہیئے یہ طریقہ کا اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹرز کے سامنے جاتے ہیں نا اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ ویل ڈریس ہو کر جائیں گے نا تو آپ کی شخصیت دیکھ کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ فٹ ہے ڈیئر فرینڈ جس دن آپ نے میڈیکل جانا ہے میڈیکل کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ میں ذاتی طور پر فٹ ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ایشیوز ہیں تو آپ لیے لوکل ہی کسی لیب سے میڈیکل کروانے ہیں اگر لوکل لیب سے میڈیکل کلیر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا معاملت کلیر ہے وہاں کے میڈیکل کا طریقہ کر میں آپ کو بتا دوں گا لوکل میڈیکل سینٹر سے آپ کا میڈیکل کلیر نہیں آتا تو پھر آپ نے جو پرابلم آ رہے ہیں اس کو علاج کروانے ہیں اس کا تاں کہ وہاں جا کے یہ پرابلم آپ کو فیس نہ کرنی پڑے یہاں آپ کا دو تین ہزار میں میڈیکل ہو جگا وہاں میڈیکل فیسے ٹھارہ ہزار بھی آئے دو تین ہزار تین ہزار ساڑھے تین ہزار پی آپ نے گیپکا کا ٹوکن میں انہاں بائیس تیس ہزار پی پھر آپ نے میڈیکل سینٹر جانے کے حراجات پڑھ جنگے آپ کو اس لیے باری نقصان سے بچنے کے لیے بہتر آپ دو تین ہزار کا لوکل لیب کا کروا کے چیک کر لیں آگے چلتے ہیں آپ نے میڈیکل کروانے سے ایک آہ دن پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ سموکر ہیں تو سموکنگ چھوڑ دیں اگر آپ گرم چیزیں بلکل چھوڑ دیں نارمل چیزیں کھائیں اس کے بعد جس دن آپ نے میڈیکل کروانے جانا ہے یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے جس دن میڈیکل کروانے جانا ہے سبو ناشتہ کر کے جانا ہے حالی پیڈ میڈیکل نہیں کرانا حالی پیڈ میڈیکل کروائیں گے تو انفیٹو ہو جائے گا حالی میدہ تضابیت چھوڑتا ہے گرم ہو جاتا ہے زیادہ اس سے آپ کی ناشتہ کرنا ہے اور میڈیکل کے لئے چلے جانا ہے کام اس کا میڈیکل سے ایک دو گھنڈے آپ گھر سے میڈیکل جاتنے کے لئے سینٹر اگر لوکل ہی ہے یا ایک دو گھنڈے گھر تو لگ ہی جائیں گے ناشتہ کرنے سے لے کہ میڈیکل ہونے تک آپ کے پاس منرل وارٹر کی بوتل ہونے چاہیے مسلسل پانی پیتے رہیں جتنا پانی پییں گے آپ کے یورین اتناو کرسٹل ہو جائے گا یورین اگر آپ کا یورین کرسٹل ہوتا ہے تو آپ کا میڈیکل فٹ ہو جائے گا یہ ہاں تک تو بات جی ٹھیک ہو گئی آگے آ جاتا ہے ایکس رے میں ایکس رے میں بہت سکات داغ آ جاتے ہیں وہ داغ کیوں آتے ہیں وہ داغ آتے ہیں کہ اگر آپ بچ میں میں آپ کو چسٹ انفیکشن ہوا ہے یا نمونیاں ہو گیا ہے یا آپ آج کل ہر بندے کو جو اندر زخم ہو جاتے ہیں خانسنے کے بعد وہ نہیں ہم اس کا علاج نہیں کراتے وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ داغ بن جاتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ ہاتھ تک ہوتے ہیں میڈیکلی وہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں ان کا علاج پراپر کرویا ہے تو وہ داغ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ کوشل کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی خانسی یا نمونیاں ہو گیرہ ہو تو اس کا پراپر علاج کریں تاکہ جو چس انفیکشن وہ کمپلیٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے وہ داغ آپ کو ہمیشہ کے لیے آنفٹ کر دیتے ہیں اس سے آپ نے یہ طریقہ ہے بچنے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے بندوں کو آنفٹ کر دیتے ہیں ایکسرہ کبھی بھی نہیں آتا جو میڈل کس طرح کیا ہوتا ہے میڈکل میں جو فرس ٹیم جا رہے ہیں میں ان کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں میڈکل کا جو طریقہ رہا ہے اگر آپ سعودی امبیسی کے حوالے سے کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں سعودیہ کے ویزے کے بارے میں تو یہ میری ویڈیو آئی بٹن میں لنک شو ہو رہا ہے اس کو کلک کریں اس ویڈیو پہ آپ سعودی امبیسی کے حوالے سے ساری انفرمیشن مل جائے گی میں کوشش کروں گا گیمکا کا ٹوکن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جب آپ میڈیکل جب آپ میڈیکل سینٹر جائیں گے آپ کے پاس اور ان کی ایک ایک کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ لے کے آپ کونٹر پہ جائیں گے کونٹر بھلا آپ سے گیمکا کا ٹوکل لے گا پاسپورڈ شناحتی کا تصویر ہی لے گا سلیپ لے گا سلیپ لے کے وہ میچ کرے گا جو آپ پوائنٹ میٹ کے لیے آپ پیس پی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی باری کے لیے بیٹھ جائیں گے کچھ دیر بعد جب آپ کی باری آئے گی سب سے پہلے آپ کا فیزیک لی ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا سب سے پہلے آپ آئی ٹیسٹ کریں گے آئی ٹھیک ہے آپ کی اس کے بعد آپ کے بازو چیک کریں گے یہ اتنی شگر آپ نے بازو شرٹ پہنی ہوئی ہے یا فل بازو کمیز ہے تو وہ اٹھا کے بازو کی ساحت چیک کریں گے کہ یہ ایکسیڈنٹ تیڑا تو نہیں اس کے بعد آپ کا پیٹ چیک ہوگا چیک کرنے کا مقصد ہے کہ آپ پیٹ میں کوئی سکن ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں پھر اسی طرح ٹانگیں جو گھٹنوں تک اٹھا کے جو کپڑ ہٹا کے وہ دیکھیں گے کہ کیا ٹانگ سیدھی ہے فریکچر تو نہیں آپ کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا یہ سارا کلیر کریں گے اس کلیر کرنے کے بعد پھر آپ پھر پھر جائیں گے وہاں جا کے آپ کا بلڈ لیں گے بلڈ میں جو آپ کے ٹیسٹ ہیں وہ سارے اس میں آجیں گے ہیپیٹائٹس ہو گیا ٹی بی وغیرہ ہو گیا اور کافی چیزیں بلڈ میں آجاتی ہیں بلڈ ٹیسٹ لینے کے بعد پھر پھر اپڈیٹ ہو جاتا ہے آج کل آن لائن ہے آپ پن کو اور پاسورٹ دیتے ہیں وہ میڈیکل سینٹر کی ویب سیٹ پر جائیں گے پن کور دگائیں گے پاسورٹ نمبر یا پاسورٹ دیں گے سلیپ پر ہوتا لکھا ہوا وہ کلک کریں گے تو آپ آن لائن میڈیکل سامنے آج اگر آپ فٹ ہیں یا ان فٹ ہیں وہ ہی میڈیکل اگر آپ مسکت کا ویزا لینے چاہتے ہیں تو آپ پہلے بھی میڈیکل بجو آ دیں گے اگر آپ سودیہ کا ویزا ہے تو پہلے میڈیکل کروانا پڑتا ہے اس کے بعد جمع ہوتا ہے اسی طرح یو کروانے کا یاد رکھ میری چوبیس پچیس سالہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس پہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب بھی میڈیکل کروانے جانا ہے حالی پیٹ میڈیکل نہیں کروانا یاد رکھ گبرانا نہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں میڈیکل آپ کا فٹ ہوگا دوستوں یا جو آپ میڈیکل کروانا چاہتے ہم کے ساتھ ضرور شیئر کریں تا کہ وہ اس طریقے کے ساتھ میڈیکل کروانے تو انشاءاللہ میڈیکل فیٹ آئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا حیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ